اسلام علیکم دوستو امید کرتی ہوں آپ سب خیالیت سے ہوں گے تیرے بین کے اگلی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ایک مرتسم کا خاص خادمہ کا کہتا ہے ماہ ساکھوں کے باہر مرتسم نے میرب بی بی کے لیے خاص کھانے کا انتظام کیا ہے اور وہ لوگ باہر اس کو کھانے کا احتمام کریں جس پہ ماہ ساکھتی ہیں کہ جا کے دیکھوں ان کو کسی چیز کی ضرورت نہ ہو اور کوئی بھی چیز کم نہیں ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنا وقت اچھے سے گناہ ہے شروع ہونے والی ہے میرب کا دل بھی مرتسم کے لیے نرم ہو گیا ہے اور کایا پڑھ لٹنے والی ہے جس کا اثر ہیا پہ بہت زیادہ ہوگا کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ میرب اور مرتسم ایک دوسرے کے پاس اور قریب آئے اور ان کی دوریاں ختم ہو جائیں وہ تو اسی بات پر خوش تھی کہ میرب نے ابھی تک مرتسم کو شوہر ہونے کا حق نہیں دیا اور کہیں نہ کہیں اس کی جگہ بن جائے گی لیکن جب وہ یہ دیکھے گی کہ ان کی نزدیکیں تو محبت رومینس میں بدلتا جا رہا ہے تو اب وہ کیا کرے گی نہیں چال چلے گی پہلے ہی وہ کسی اممہ جی کے پاس جادو گرنی کے پاس گئی تھی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ مرتسم نے گاڑی دے ماری تھی اس دفعہ وہ پتہ نہیں کب کس کے پاس جائیں گی جنب اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ مرتسم وقار کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے اور وقار کہتا ہے کہ یہ کیا بتمیزی ہے جس پر وہ کہتا ہے آپ تو میرے دوست ہوں تو وہ کہتا ہے کیا اس طرح سے کیا جاتا ہے جس کے جواب میں مرتسم کہتا ہے کہ مجھے لگا تھا کہ آپ خوش ہوں گے کہ میں آپ کی بیٹی کے لیے کسی کے آگے بھی کھڑا ہو سکتا ہوں جاہے وہ اس کا باپ ہی ہو ماں سا میرب کو اٹھانے کے لیے اس کے کمرے میں آتی ہیں اور وہ دھوکھا وہ ایسے پرزنٹ کرتی ہے جیسے وہ سوئی ہوئے لیکن جناب وہ سوئی نہیں ہوتی بلکہ تکیے سوئے ہوتے ہیں آخر وہ کہتی ہے کہ اب میں چائے کی پیالی برنا کر تم کو اٹھاؤں یا تم خود اٹھو گی جیسے ہی وہ کمبل اٹھاتی ہے تو اس کو حساس ہوتا ہے کہ وہ میرب سے نہیں تکیوں سے بات کر رہی ہے اور وہ اوپر والے پورشن میں اپنی ماں سے ملنے گئی ہوتی ہے ماں اس کو منا رہی ہوتی ہے کہ میرب تم ہمارے ساتھ چلو ہم تمہیں لینے کے لیے آئیں جس پر میرب کہتی ہے کہ نہیں میں اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہوں گی میں یہاں سے کہیں بھی نہیں جاؤں گی جو مرزی ہو جائے جبکہ اس کی ماں کہتی ہے کہ تم میری بیٹی ہو اور تمہیں ہمارے ساتھ چلنا چاہیے آگے اس ٹرامے میں کیا ہوگا یہ جانے کے لیے میری چینل کو سبسکرائب کریں